ویلکم ٹو ای سی اینڈ الیکٹریکل ایڈوکیشن دوستو آپ کا سواگت ہے میرے چینل پر آج ہم تیار کریں گے پاور بینٹری پیک لیتھیم سیل سے کون سا لیتھیم سیل ہم یوز کر رہے ہیں آپ کو کون سا لیتھیم سیل سستہ پڑے گا کہاں سے ملے گا کتنے روپے میں ملے گا اس کی لائف کیا ہے اس کی پاور اینڈ وولٹیج کیا ہے کون سا بی ایم ایس لگے گا کیا نمبر کا بی ایم ایس لگے گا کتنی سیریز ہوں گی کون سا اس میں جو سیل ہولڈر یوز کریں گے نکل سٹرپ کتنی یوز ہوگی اس میں جو سیل ہولڈر ہے اس کا سائز کیا ہے اور ایک سیل ہولڈر میں سٹرپ میں ہم کتنے سیل کو لگا سکتے ہیں اور ان ٹوٹل کا جو کیلکولیشن ہے آپ وولٹ اینڈ امپیر کا وہ کیسے کرتے ہیں ہم کیسے سیپریٹ شیٹ ہمارا کام کرتا ہے تو سب ہم کور کریں گے اس ویڈیو میں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج ہم سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم 48 وولٹ 24 امپیر کا بینٹری پیک بنانے جا رہے ہیں تو جو یہ بینٹری پیک ہے یہ ہم بنانے جا رہے ہیں الیکٹرک وہیکل کے لیے جیسے ہمارے آج جو ٹرینڈ میں چل رہی ہیں الیکٹرک سکوٹی ان کے لیے ہم بنا رہے ہیں اس میں اور لیڈ ایسٹ بینٹری میں کیا ڈیفرنس ہے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا وہ بتا دیتا ہوں تو آپ پیپر پر بھی دیان رکھنا کہ لیتھیم بینٹری پیک بنا رہے ہیں تو یہ جو میں سیل یوز کر رہا ہوں یہ لیتھیم آئرن ٹیکنالوجی ہے اس کی آئرن ٹیکنالوجی سے کہتے ہیں وہ سیل ہے یہ یہ شی امپیر کا ایک ہے اور 3.2 وولٹ ہے اس کا مطلب یہ ہمارا ایک سیل جو ہے وہ شی امپیر کا ہے شی ہزار ای ایم ایچ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ملی امپیر بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا شی ہزار ملی امپیر ہے 3.2 وولٹ کا سیل ہے یہ لیتھیم آئرن فولی فوسفٹ بیٹری ہے یہ ہمارا جو بی ایم ایس ہے یہ پندرہ سیریز کا ہے ال ایف پی کا جو ہم یوز کر رہے ہیں تو یہ پندرہ سیریز کیسے بنتے ہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ یہ چارج کرنٹ بی سم پیر ہے ڈس چارج کرنٹ پچاس ام پیر ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ بی سم پیر سے زیادہ اس کو کرنٹ نہیں دے سکتے بینٹری اس کو چارج کرنے کے لیے اور پچاس ام پیر ہے اس کا مطلب ہی ہے آپ پچاس ام پیر سے زیادہ کا لوڈ اس پر نہیں ڈال سکتے جو اس کو ڈس چارج کرتا ہے جیسے بینٹری پر آپ زیادہ لوڈ نہیں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی پندرہ سیریز کیسے بنتی ہیں اسی کے اوپر پہلے میں آپ کو کور کروں گا تو لیتھیم اور لیڈ میں صرف یہی ڈیفرینس ہے کہ لیتھیم اگر میں پوٹینچل بات کروں تو اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ نائنٹی فائی پرسنٹ ہے نائنٹی نبے سے لے کر پچانمیں پرسنٹ تک ہے لیکن جو ہماری لیڈ بینٹری ہوتی ہے اس کی صرف فورٹی ٹو ففٹی پرسنٹ ہی ہوتی ہے تو نکل سٹرپ اس میں بھی اس میں یوز ہوگا نکل سٹرپ کیا ہوتا ہے ان سبھی جو بینٹری ہوتی ہیں ان کو بینٹری ہولڈر میں جیسے ہم فٹ کر لیں گے اس کے بعد اوپر کے ان کے کنیکشن جو ہوتے ہیں وہ نکل سٹرپ کے ساتھ ہوتے ہیں اس لئے ہم نکل سٹرپ کا اپ یوگ کرتے ہیں نکل سٹرپ کے بعد ہمارے سٹینڈ آتے ہیں دیکھیں اس میں جو لیتھیم بینٹری ہے ان میں ہمیں کافی سائزز مل جاتے ہیں لیکن جو نارمل سائز ہمیں چلتا ہے ہمارا ایک تو لیتھیم آئین کا چلتا ہے جو سیل ہوتا ہے ہمارا 3 وولٹ کا ایک وہ جو کہ ہمیں 4500 مح 32 محے کا ملتا ہے سیل لیتھیم آئینز میں وہ ہوتا ہے وہ اس کا سیل ہولڈر مل جائے گا اور ایک ہمارا ہوتا ہے یہ جو ہمارا لیتھیم آئرن فالی فوسفیٹ ہے جو کہ اس کا سائز اس سے بڑا ہوتا ہے اور اس کا سیل بھی ہمیں بڑا ملتا ہے تو اس میں جو پندرہ سیریز ہے پندرہ سیریز کا ہی بی ایم ایس کیوں لگایا جاتا ہے پہلے میں آپ کو وہ کور کر دیتا ہوں تو وہ میں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں اور دکھا بھی دیتا ہوں اس میں تو پہلے سمجھا دیتا ہوں سیمپل میری بات کو دیان سے سنیے سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو صرف اس کا کمپلیٹ کیلی تھیریکل پارٹ میں آپ کے دماغ میں ڈال رہا ہوں کہ آپ کیسے کیلکولیٹ کریں گے اور کیسے بنا سکتے ہیں اس کو بنانے کا پرسیس پورا میں آپ کو ویڈیو میں نیکسٹ پارٹ میں دکھاؤں گا اس ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کر لینا اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تب بھی آپ جو سیکنڈ پارٹ سمجھ پائیں گے ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھئے کہ اس پر میں نے تین ڈبے بنائے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تین سیٹ بینٹری ہوگا تین ہمارے پاس یہ بینٹری ہولڈر کے ہم نے سیٹ رکھ لیا ہے ٹھیک ہے تو ہم ایسے ہی مائنس پہلے ایک سیرا پورا مائنس کا لگا دیں گے سیل کا پھر پلس کا لگا دیں گے پھر مائنس کا لگا دیں گے پھر پلس کا اور پھر مائنس کا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ہو گئے ایک دو تین چار ٹھیک ہے پانچ تو ایک ہمارے جو بینٹری جو سیل ہولڈر پہ گئے اس میں ہمارے ایسے سیریز میں جو ہمارے پانچ لگ گئے اور پیرلر میں بھی ہمارے جو ایک دو تین چار سل لگتے ہیں پیرلر میں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کلکولیٹ کرنا آپ کو سکھاتے ہیں کہ کیسے کلکولیٹ ہوگا تو یہ ہمارا مائنس و نکل گیا اس طرف اور اس طرف ہمارا سارا پلس کا نکل جائے گا یہ ٹھیک ہے تو اس کی کیلکولیشن بلکل سیمپل ہے کہ جو ہمارے یہ ہماری پندرہ سیریز بنیں گی پندرہ سیریز جیسے ایک دو اور تین یہ ماری پندرہ سیل لگ گئے نا سیریز میں پندرہ سیل لگ گئے تو اس کا مطلب ماری سیریز پندرہ ہو گئی سیریز مطلب کہ اس کو ہم اگر کیلکولیٹ کریں گے 3.2 وولٹ ہے تو پندرہ کو اگر ہم 3.2 وولٹ سے کیلکولیٹ کریں گے تو وہ ہمارا 48 وولٹ ہو گیا تو یہ سیریز میں ہم جتنے سیل لگائیں گے وہ ہمارے کاؤنٹ ہوتے ہیں ہماری وولٹیج ٹھیک ہے جیسے ہم دو سیل لگائیں گے تو ہمارا 6.4 وولٹ بننا تھا اب ہم نے پندرہ سیریز میں لگائے ہیں تو ہمارا 4.8 وولٹ بن گیا پیرلر میں ہمارے چار لگے ہیں تو یہ شے ہیار امپیر کا ہے مطلب ملی امپیر کا ہے شے امپیر کا ہے تو شے چوکا اگر ہم کریں تو 28 ہے یہ ہمارا 28 امپیر کا ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو شے چوکا 24 ساری 24 ہو گیا ہے تو یہ ہمارا 24 امپیر کا بینٹری پیک ہو گیا ہے اس لئے ہم پیرلر میں جو جو جوائنٹ کریں گے وہ ہماری وولٹیج کاؤنٹ ہوگی جو ہم سیریز ساری جو پیرلر میں جوائنٹ کریں گے وہ ہم پیر کاؤنٹ ہوگے جو ہمارا سیریز میں کریں گے وہ ہماری وولٹ کاؤنٹ ہوگی ٹھیک ہے تو سیمپل ہم اتنے جتنے وولٹ کا ہم بنانا چاہتے ہیں اتنے پیرلر میں ہم سیل لگائیں گے اور وولٹ کے ساتھ سیریز میں لگائیں گے اور وولٹ کے ساتھ کیلکولیٹ کر لیں گے جتنے امپیر کا چاہیے اتنے ہم اس میں پیرلر میں لگائیں گے اور کیلکولیٹ کر لیں گے اس کو جو اس کا چار امپیر کا شیئے امپیر کا اس سے گناہ کر لیں گے ٹھیک ہے سیمپل ہے یہ آپ کو پتا چل گیا تو یہ ہمارا جیسے ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے چار کے ساتھ شیئے ملی امپیر تو یہ ہمارا چوبیس امپیر کا ہو گیا ہے اور 40 وڈٹکا ہو گیا ہے تو دوستو اگر لیتھیم آئنز کی بات کروں تو وہ ہمیں 70 سے لے کر 80 روپے کا سیل مل جاتا ہے مارکٹ سے اگر ہم بلک کوانٹیٹی میں خریدیں گے تو ہمیں اور بھی سستہ پڑ جائے گا لیکن جو 6 امپیر کا یہ والا سیل ہے اس کی جو لائف ہے وہ 5 سال سے 6 سال کے بیچ بیچ ہے اور یہ ہمیں جو پرائز ہے اس کا وہ کوشلی پڑتا ہے وہ 1.5 سو روپے کے قریب قریب پڑتا ہے لیکن کیا ہے کہ وہ اس کا لائف بھی کافی ہو جاتا ہے اور ساتھ میں یہ ہمیں جو سیل ہے ایک سیل وہ 1.5 سو روپے کا یہ 1.4 سو روپے کے قریب قریب پڑے گا لیکن ہمیں یہ آئنز سے سستہ ہی پڑ رہا ہے اور امپیر بھی زیادے مل رہا ہے اور اس کا ایفیشنسی بہت بڑیا ہے اس کا ٹوٹلی آپ دیکھیں گے سیل جو ایلیتھیم آئنز سے بڑیا ہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نیکسٹ ویڈیو کے لیے